موسیقی یا ایوها الناس اتقوا ربكم والذی خلقكم من نفس وعہدت وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا کثیرا ونسا واتقوا اللہ اللذی تسالون به والارحام ان اللہ کانا علیکم رقیبا یا ایوها الناس اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اسلح لکم عمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومیتی اللہ ورسولہ فقد فاز فوضا عدیما اما بعد فین خیر الہدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدع وکل بدات دلالة وکل دلالت فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعتسموا بحبل اللہ جميع ولا تفرقوا آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کی دعوت حق کسے کہتے ہیں کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی دعوت دینا اور دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جانا کہ کتاب و سنت ہی اصل ہے انہی کو پکڑنا ہے انہی پر چلنا ہے یہ ہے اصل دعوت دعوتیں تو بہت ہیں طریقے تو بہت ہیں لیکن اصل دعوت جو ہے کتاب و سنت ہے جو اللہ کی وحی ہے اور جو معصوم ہے اللہ کی طرف سے جو وحی اتری ہے وہ کتاب اللہ ہے اور دوسری وحی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں انہی دونوں وحیوں کی طرف دعوت دینا یہی دعوت حق ہے حق کی دعوت کتاب و سنت کی دعوت ہے اور کتاب و سنت کی دعوت بولنا کافی نہیں ہے کتاب و سنت کی دعوت کا مطلب ہے توحید کی طرف بلانا اور توحید کی طرف بلانا بھی کافی نہیں ہے توحید کی طرف بلانے کے ساتھ شرک کی تردید اور تہذیر کرنے کی دعوت یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانا اور یہ بتانا کہ اللہ اکیلا معبود برحق ہے اس کے سوا جتنوں کی عبادت دنیا میں ہوتی ہے اللہ کے سوا کروڑوں معبود اگر دنیا میں ان کی عبادت اور بھکتی ہوتی ہے وہ ساری عبادتیں اور بندگیاں غلط تھیں اس بات کی دعوت کوئی دعوت دعوت حق نہیں ہے جب تک توحید کے ساتھ شرک کی تردید نہ ہو پھر خصوص اپنے نوجوانوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں ان کے دماغ میں یہ بات چاہتا ہوں میں دل سے کی بیٹھے کوئی دعوت دعوت نہیں ہے جس میں باطل کا رد نہ ہو اور کوئی سنت کی طرف دعوت دعوت نہیں ہے جب تک کی بداتوں کا رد نہ ہو تو دعوت حق کا مانا یہ ہوا کہ اللہ کی کتاب اور سنت کی طرف بلانا اور کتاب اور سنت کی طرف بلانے کا سب سے اولین مرحلہ یہ ہے کہ توحید کی طرف بلائے جائے اور توحید کی دعوت دعوت نہیں ہے جب تک کی شرک کی تردید نہ ہو اگر ہم یہ کہیں کہ عبادت کرو اللہ کی اگر ہم یہ کہیں کہ عبادت کرو اللہ کی تو اس کے ساتھ لازم ہے یہ کہنا کہ اللہ کے سوا جتنوں کی عبادت ہوتی ہے ان سے بچو اور جہاں دعوت دل و دماغ پر سوار ہو لوگوں کے عمام کے بالخصوص نوجوانوں کے اور یہ سمجھتے ہوں کہ دعوت تو یہاں سے ہو رہی ہے دعوت تو یہ ہے تو ان کے لیے یہ بات کہنی ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہاں دعوت میں شرک کی تردید ہے کی نہیں ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے صرف اتنی بات آپ موٹی سی بات ذہن میں رکھیں کہ کیا مکہ کے مشرقین اللہ کی بندگی نہیں کرتے تھے مکہ کے مشرقین بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے ان کی عبادت معتبر نہیں تھی بلکہ رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے کی تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے جبکہ وہ کرتے تھے اس لیے رد کر دیا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ وہ شرک کرتے تھے ان کا انکار نہیں تھا کہ اللہ کی عبادت نہ کی جائے ان کا انکار اس بات سے تھا کہ صرف اللہ کی عبادت نہ کی جائے تو دعوت اللہ کی عبادت کے ساتھ خالص اللہ کی عبادت کی کی جائے گی اور اللہ کے ساتھ جتنوں کی عبادت ہوتی ہے ان عبادتوں کی اس تاغوت کی تردید کی جائے گی تب جا کر کے دعوت دعوت حق بنے گا دعوت اس وقت تک دعوت حق نہیں ہے جب تک کی توہید کی طرف بلایا جائے شرک سے روکا جائے اور ایسے ہی ہر آدمی تو سنت کی بات کرتا ہے سنت کا دیوانہ ہے سنت کا چہتہ ہے سنت کا لالچی ہے لیکن آپ یہ بتاؤ کیوں بیداد کی بھی بات کرتا ہے آپ بتاؤ کیا وہ جو سنت سنت کی بات کرتا ہے مالائیں جبتا ہے آپ دیکھو کیا وہ بیداد کی بھی بات کرتا ہے بیداد کی بات تو نہیں کرتا وہ بیداد کی بات نہیں کرتا لیکن دعوت حق اس وقت تک دعوت حق نہیں ہے جس دعوت میں سنت کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ بیداد کی تردید نہ کی جاتی ہو اسی لئے ہمارے علماء کہتے ہیں پورا دین جو ہے پورا دین جو ہے اس کی آصل جہاں حق کی طرف بلانا ہے اسی میں ایک پہلو یہ ہے کہ باطل کا رد کرنا ہے باطل کا رد اور روح زمین میں دعوت حق دعوت سلفیت ہی ہے سلفی دعوت ہی دعوت حق ہے کیونکہ اسی دعوت میں یہی حق کی دعوت ہوتی ہے اور باطل کی تردید ہوتی ہے آپ دیکھئے اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں اپنے اس مشہور خطبے میں جسے آپ ہمیشہ پڑھتے تھے آپ فرماتے ہیں سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے سب سے بہتر طریقہ میرا طریقہ ہے بات کافی ہو گئی تھی لیکن آپ نے اسے کافی نہیں سمجھا آپ نے فرمایا اور سب سے بہترین چیز نئی چیز ہے اور ہر نئی چیز بیدات ہے اور ہر بیدات گمراہی ہے اور ہر گمراہی کی جگہ جہنم ہے آپ نے صرف اتنی بات نہیں کی کہ تمہارے لئے سب سے بہتر طریقہ تمہارے نبی کا طریقہ ہے آپ نے فرمایا اس کے بعد سب سے بہترین چیز بیدات ہے تو دعوت اس وقت تک دعوت دین نہیں ہے دعوت اسلام نہیں ہے دعوت خالص نہیں ہے دعوت حق نہیں ہے جب تک کی توہید کی دعوت کے ساتھ شرک کھول کھول کر کے نہ بیان کر دیا جائے جب تک کی سنت کی دعوت کے ساتھ بیداتوں کو کھول کھول کر کے نہ بیان کیا جائے ہم لوگ عام لوگ مرد و عورت کیسے سمجھیں گے کہ یہ بیدات ہے اور آپ اس لیے بیدات کی تردید نہیں کریں گے کہ کہیں بیداتی ناراض نہ ہو جائے تو یہ بہت نازک مسئلہ ہے لیکن ایک دو بات ہوں اور اس کے ساتھ ایک دو منٹ میں کہنا چاہوں گا کہ حق کی دعوت میں یہ بات بھی ہے کہ کھول کھول کر کے لوگوں کو بتایا جائے کہ گروہ بندی نہ کرو فرقوں میں مت بٹو کسی کے نام پر جتھا مت بناو یعنی مسلمان امت محمدیہ کے ہم کلمہ پڑھنے والے کمیونٹی کے لوگ مسلم کمیونٹی امت میں کسی بڑے چھوٹے کے نام پر کسی پہچان کے نام پر جتھا نہ بنائے یہ بتانا ضروری ہے یہ دعوت دعوت مکمل نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے کے سارے مل کر کے اللہ کی رسی کو یعنی اسلام کو نبی کے طریقے کو سب مل کر کے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو فرقے فرقے میں نہ بٹو فرقوں میں بٹنے سے روکنا گروہ بندی سے روکنا یہ دعوت حق کی ایک بہت بڑی بنیاد اور اصل ہے یہ جاننا ضروری ہے اب اگر کسی کو اگر کسی کو اچھا نہیں لگے کہ اسے کہا جائے کہ بھائی امام بوہنیفہ رحمت اللہ لے کے نام پر گروہ مت بناو جتھا مت بناو تو کیا صرف اس لیے نہ کہا جائے ہمارا ہنفی بھائی بھی سمجھے گا جب اس کا دل و دماغ کھلا ہوگا کہ آخر آپ امت میں بہت بڑی شخصیت ضرور ہیں تو کیا آپ کے نام پر امت کا ایک طبقہ ایک خلقہ ایک گروہ بنا لے کیا یہ صحیح ہے کیا یہ ایسا طریقہ تھا صلف کے زمانے میں نہیں تھا جن کو ہندوستان میں سارے لوگ مرجع مانتے ہیں مقلدین بھی مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ تین سو سال تک امت کے اندر تین سو سال تک امت کے اندر کسی شخصیت کی تقلید پر لوگ جمع نہیں تھے تو دعوت حق میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو سمجھایا جائے کہ دیکھو کسی کے نام پر جتھا بنانا اور جماعت بنانا گروہ بندی کرنا کسی بھی پہچان سے یہ خطرناک چیز ہے ایسے دعوت حق کا ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ لوگوں کو جب دعوت دین دی جائے تو لوگوں کو کہا جائے کہ اپنے علماء سے رشتہ بہت مضبوط رکھو بہت مضبوط اگر تم اپنے علماء سے رشتہ مضبوط نہیں رکھو گے تو گویا کہ تم اللہ کے دین سے رشتے میں کمزور ہو کیونکہ جس علم کے وارث علماء ہیں ان سے اگر ہمارا رشتہ کمزور رہا تو ہم کمزور ہو جائیں گے اور اسی لئے جو لوگ علماء کے خلاف بولتے ہیں حال الاطلاق ان کے بارے میں چوکننا رہو کہ عمام کو نوجوانوں کو علماء سے دور رکھنے کی کہیں دانستہ نادانستہ سادش کے شکار ہیں یا اس خطرے اور فطرے میں پڑے ہوئے ہیں تو دعوت اس وقت تک بھی دعوت حق نہیں ہوگی جب تک اس دعوت میں عام لوگوں کو مسلمانوں کو نوجوانوں کو بزرگوں کو چھوٹے بڑوں کو چھوٹے علماء کو اپنے بڑے علماء سے جڑنے کی دعوت نہ دی جائے اور صرف جڑنا نہیں بہت مضبوطی کے ساتھ جڑنے کی دعوت دینا ضروری ہے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں بہت سے نکات ہو سکتے ہیں لیکن میں اس معذرت کے ساتھ کسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کی رب العالمین اس کانفرنس کو اس دعوت حق کانفرنس کو ہم سب کے لئے باعث سعادت و مغفرت بنائے اور آپ ہم جتنے حاضرین ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری سب کی کوشیوں سب کی محنتوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و آخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ